بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دعا رکھا اور بڑے جذب سے دعا کی اللہ پاک تجھے آسانیاں باننے کی توفیق عطا فرمائے دعا لینے والے نے حیرت سے کہا یا حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لئے ہر سال وقت پر زکاة دیتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لئے صدقہ بھی دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیق میں خرچہ بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے اللہ پاک کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانڈ چکے ہیں درویش تھوڑا سا مسکر آیا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لیجے میں بولا میرے بچے سانس پیسے کھانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں اور یاد رکھو رازق اور ارزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تم جو کر رہے ہو تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ ایک لمحہ میں سب کو عطا کر دے گی درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا میرے بچے اور میں تم کو سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا یہ آسانی ہے اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ دو کرنا یہ آسانی ہے صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم کی سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے غصے میں بھپرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کر لینا یہ بھی آسانی ہے چائے کے کھوکے والے کو اوہے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا آسانی ہے گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث بحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدن والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا انہیں سلام میں پہل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کے بالے میں پوچھنا یہ بھی آسانی ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جر رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازے کھلنے تک کا انتظار کرنا آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراں ان کے پاس پہنچ جانا اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے بہن کی ضرورت اس کے تقاضہ اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرو آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈبٹ مت کرنا سالن اچھا نہ لگے تو دسترخان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا کبھی کپرے ٹھیک اس طریقے نہ ہو تو خود اس طریقے کر لینا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا زندگی تمہاری محتاج نہیں تم زندگی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا رستہ آسان بناو انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی دوستوں آئیں صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین